وزیر تعلیم وثقافت نے بین الاقوامی سندھی لینگویج کانفرنس کی اپتائی اجلاس سے خطاب کیا ہے اس موقع پر وزیر تعلیم سردار شاہ وزیر سقافت وصیات ذلفقر علی شاہ سندھی لینگویج اتھارٹی کے چیرمن ڈاکٹر عساق سمیجے ڈاکٹر کلیم لاشاری ڈاکٹر کاسم مگیو ڈاکٹر انجم الٹاف اور دیگر بھی موجود تھے کانفرنس کے اپتائی اجلاس میں سندھی رفیق وصان اور دیگر نے خطاب کیا وزیر تعلیم سردار شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ کی نئے نسل جو سندھی رسم القطر نہیں پڑھ سکتی انہیں اس نسل کو سندھی سے جڑنے کے لیے رومن سندھی کو اکتیار کرنا چاہئے سردار شاہ نے کہا کہ زبانوں کو قومی زبانوں کا درچہ دینے کے لیے قومی ساملی اور سینٹ میں دو بار پیش کیے گئے بلو میں گلتی تھی مردم شماری کے بنیاد پر زبانوں کو ناپس کرنے کا قانون نہیں بنایا جا سکتا انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں کی زبانیں ہیں سندھی پنجابی پشتہ اور بلوچو کو قومی زبانوں کا درچہ دینے کے لیے ہمیں بنگال کے معاملے سے سبق سیکھنا ہوگا ظنفکار علی شاہ نے کہا کہ ملک کے تمام زبانیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں پاکستان میں رہنے والے کسی بھی قوم میں سندھی زبان بولی جاتی ہے ظنفکار علی بھٹو نے انیس سو بہتر کے ایکٹ کے تحت سندھی زبان کو قانونی تحفظ دیا اور سندھی لینگویج اتھارٹی بنائی کلیم اللہ لاشاری نے کہا کہ سندھی کے تحضیب گوتم بھٹ سے بہت پہلے کی تحضیب ہے آج زبانوں کی شناکت دینے کے ذریعے ہوتی ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے کہا کہ انسانی علم میں سب سے اہم چیز زبان کا علم اور وٹسے سے گہرا تعلق ہے ڈاکٹر رمجل سراج میمن اور ڈاکٹر قاسم مکیوں نے اپنے مقالے پیش کیے میماروں کو سندھی زبان کی اتھارٹی کی جانب سے نامات اور یادگیر شیلز بھی پیش کی گئیں